سو ہلو فرینڈ ویلکم بیک اینا در ویڈیو میرا نام عبدالقیوم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہیس چودری چینل سو دوستو بہت سارے بھائیوں نے کومنٹ کیا کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں آپ کیا کام کرتے ہیں سعودی عرب میں اور کیا ہے آپ کہاں سے ہیں سیلوی کتنی ہے تو دوستو میں آپ اپنے بارے میں پوری انفرمیشن دینے والا ہوں دوستو میں جو ہے انڈیا جمہو کشمیر سے ہوں اور میں دو ہزار پندرہ میں سعودی عرب میں آیا تھا الکسیم میں ہی آیا تھا تو پھر ادھر ساڑھے تین سال رکا ہوں ساڑھے تین سال کے بعد میں گھر پہ چلا گیا تھا فائنل ایکزیٹ پہ چلا گیا تھا تو چھ مہینے کے بعد جو ہے پھر میں دوبارہ گھر سے واپس آیا ایک دوست تھا میرا یو پی کا بھائی ہے سونو بھائی اس کا نام ہے تو اس نے میرے کو ویزا دیا تھا تو پھر میں آیا تھا ریاز میں ہوتل کے کام میں آیا تھا مطلب ہوتل کے اندر ڈیلیوریتم تاتی کے پندرہ ادھر آیا تھا وہ سب درائیوری کائی کام تھا لیکن ہوتل کے اندر تھا ریاض میں میں ڈیڑھ سال پہ رہا ہوں ڈیڑھ سال کے بعد جو ہے اسی میڈم کا القسیم میں بھی دو ہوتل تھے اور ریاض میں بھی اسی کے دو ہوتل تھے ریاض میں میں ڈیڑھ سال تھا پھر چھ مہینے آکے تین یا چار مہینے آکے القسیم میں بھی کام کیا ہوں اسی ہوتل پہ دیلیوری کرتا تھا تو جب کرونا ہوا تو تب ہوتل ہوتل سب بند ہو گئے تھے جو ہے میں نے ادھر بات کی ادھر نگل کفالہ کروایا تھا تو دس مہینے میں ادھر رہ کے پھر میں اپنے گھر چلا گیا تھا چھتی پہ تو کرونا کی وجہ سے ادھر بھی رکا رہا آٹھ دس مہینے جو ہے میں انڈیا میں لگا کے پھر دوبارہ سے واپس آیا ہوں اسی کفیل کے پاس ادھر میں نے نگل کفالہ لیا تھا میں جو ہے ابھی ہوتل درائیوری کا کام کرتا ہوں سیلری میری بھی وہی پندرہ سو سیلری ہے الکسین کے اندر جو ہے ڈرائیوروں کی سیلری پندرہ سو سولہ سو سترہ سو کسی کسی کی جو پرانا ہو جائے گا بہت زیادہ پرانا ہے جس کو بیس پچیس سال یا دس پندرہ سال ہو گئے ہیں کسی گھر میں تو اس کی سیلری تھوڑی زیادہ ہے لیکن زیادہ تر سیلری درائیوروں کی ہوت درائیور کی ادھر پندرہ سو میری سیلری بھی پندرہ سو ہے لیکن الحمدللہ اگر جو ہے میرے والا بھی بہت اچھا ہے میرا کوئی مدرسہ نہیں ہے صبح مدرسہ کا جو ہے ڈیوٹی اوٹی کچھ بھی نہیں ہے میرا خالی جو ہے ایک ہی ماما ہے اس کو لے جانا ہے ادھر ادھر کا بھی وہ اپنے دین کے گئی یا کسی پارٹی میں گئی یا شادی میں گئی یا کہیں مارکٹنگ کروانا ہے میرا بس جو ہے اتنا ہی ایسا ہی کام ہے تو بہت سارے بھائیوں نے کومنٹ کیا آپ اپنے بارے میں بتانی رہے ہیں تو دوستو یہ میری جو تھی پوری سٹوری تھی ابھی میں جو ہے آپ لوگوں کو اپنا روم بھی دکھا دوں گا آج جمعہ ہے ہمیں جمعہ پڑھنے بھی جائے گا آپ لوگوں کو مسجد بھی دکھائے گا اور اندر کا محول بھی سب دکھانے والا ہوں آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور دوستو یہ میری ریکویسٹ ہے جو بھی میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو فرنس چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ادھر کے سعودی عرب کے بارے میں آپ لوگ بھی جان سکیں آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ جو ہے ہر طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لاتا رہوں گا تو آپ لوگوں کو آئیے دکھاتا ہوں اپنا روم اپنی گاڑی اور مسجد تک کا جو ہے سفر کہتا ہے تو دیکھئے دوستو یہ ہی میرا روم ہے یہ دیکھئے ایک آدمی کے لئے ایسے ادھر بنایا جاتا ہے چھوٹا چھوٹا روم یہ بیڈ ہے اور یہ دیکھئے یہ نیچے جو ہے آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ ہیٹر تھا سردیوں کے لئے ابھی تو گرمی ہو گئی ہیں تو یہ فریج ہے یہ ادھر فریج رکھی ہوئی ہے اور یہ میرا ٹرائپوڈ ہے اور یہ میرا بیگ جو گھر سے لے کے آیا تھا اور وہ گدہ ہے تو ایسا یہ چھوٹا سا روم دیتے ہیں سواگ خاص کو گھر کے ڈرائیور کو یہ روم ہے ابھی آپ لوگوں کو میں جو ہے باہر بھی دکھا دیتا ہوں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ ایسا یہ گیڑ ہے باہر کا اور یہ سامنے دیکھئے یہ سامنے ہی مدرسہ ہے یہ دو جو ہیں مدرسے ہیں اور یہ میرا گاڑی کھڑا ہے ادھر پیڑ کے نیچے میں نے کھڑا گیا ابھی تھوڑی دوپ ہو گئے گرمی ہو گئے ابھی آئیے آپ لوگوں کو لے چلتا ہوں میں مسجد تک سوزیے دوستو دیکھئے ادھر یہ جو آپ کو پیلا والا بیلڈنگ دکھائی دے رہا ہے اس سے تھوڑا دور جا کے دو تین منٹ کا راستہ ہوگا پھر آگے مسجد ہے آپ لوگوں کو میں لے چلتا ہوں اور سہر بھی کرواتے ہوئے انشاءاللہ لے چلتا ہوں یہ جو ہے آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی یہ ہائیوے ہے میرے روم سے ممکن بلکل نزدیک ہے دو تین سو ٹیٹ ہوگی اور آگے چل کے ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو الراجی بینک بھی جو ہے میرے بگل میں یہ ہے یہ بھی ایک دم نزدیک ہے یہ دیکھئے سامنے آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہوگی یہ الراجی بینک ہے ابھی میں روڈ پار کر لیتا ہوں پھر دکھاتا ہوں آپ کو کیونکہ ادھر گھاڑیاں بہت فسٹ چلتی ہیں مشکل ہو جاتا ہے ہاں یہ میں نے روڈ پار کر لیا اور یہ دیکھئے یہ جو ہے باہر جو ہے ایٹی ایم بھی ہیں دو تین تین ایٹی ایم ہیں اندر یہ ہے اندر ادھر سے جانے کے لیے جینٹس کے لیے ہے ادھر سے اندر جائیں گے جینٹس کی ہے اور آگے ادھر میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اور آگے چل کے ادھر لیڈیز برانچ ہے مطلب ادھر سے اندر لیڈیز جاتی ہیں اپنے جا کے بینک ہے پوری اپنا پورا سسٹم یہ دیکھئے یہ ہے ادھر لیڈیز برانچ ادھر سے اندر لیڈیز جاتی ہیں ابھی آگے آپ لوگوں کو مسجد بھی انشاءاللہ دکھاتا ہوں یہ دیکھئے میں مسجد کے نزدیک پہنچ گیا ہوں ایک دم یہ دیکھئے چھوٹا سا بچہ جا رہا ساتھ میں گلکل چھوٹا سا بچہ ہے ابھی آپ کو لے چلتا ہوں آگے مسجد تک انشاءاللہ میں آپ لوگ بھی دیکھتے رہیے ویڈیو میں بنے رہے دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں ایک پیارا سا لائک دے دیا کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں دوسرے بھائیوں تک اور ساتھ ہی میں دوستو کومنٹ بھی کر دیا کریں ویڈیو آپ لوگ ان کو کیسی لگی اچھی لگی یا نہیں لگی اور دوستو میرے چینل کو سبکرائب کر کے میری تھوڑی سپورٹ کیا کریں ابھی چلو آگے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ جو ہے منارہ دکھائی دے رہا بڑا یہ مسجد ہے پوری چاروں طرف سے بہت بڑی مسجد ہے یہ ایک اس کا نیچے جو ہے نیچے دور ہے دو دور کی ہے ابھی ایک یہ جو ہے نیچے زیادہ تر سعودی رہتے ہیں اوپر میں جدر سے ابھی اندر جا رہے ہیں لوگ ابھی لے چلتا ہوں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور یہ دیکھئے باہر بھی ایسے پیڑ لگائے ہوئے خجور کے ادھر بھی جو ہے نماز پڑھتے ہیں لوگ لیکن ابھی گرمی ہو گیا آج پھر بہت کم پڑھیں گے ہنڈی میں ادھر بھی پڑھتے تھے اس سائیڈ میں بھی یہ پوری پارکنگ ہے ابھی ادھر سے اوپر جا رہا ہوں ادھر زیادہ اوپر والے چھت میں جو ہیں ہنڈی ہیں یہ دیکھئے ایسی پوڑی لگائی ہوئی ہیں ادھر ادھر سے اوپر لے چلتا ہوں آپ کو ادھر جو ہیں زیادہ تر ہنڈی ہیں میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں ادھر جو ہے ایک مولانا ہنڈی ہیں وہ بھی ہنڈی میں تقریر کر کے سمجھاتے ہیں سب بیٹھے جاتا ہے نماز ایسے پڑھی جاتا ہے تو آپ لوگوں نے مسجد کی اندر کا یہ جو ہے مسجد کے اندر کا سین ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بولیے مسجد کے اندر کا ہے یہ دیکھئے مولانا ہندی میں تقریر کر کے سمجھا رہے ہیں تو دوستو یہ جو ہے ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کر لیں آگے ایسی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینک یو سو مچ